اسلام علیکم ناظرین اے این جی کیفے میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد مسلم لیگ نون کی خوبصورت ملکہ سانی آشک کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ خوبصورت ملکہ جس کے سوشل میڈیا پر کافی چرچے ہیں ہم جانیں گے کہ سانی آشک نے سیاست میں قدم کیسے رکھا اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر لوگ سانی آشک کو اتنا پساند کیوں کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے جلتر میں سانی آشک کی وجہ سے رش کیوں لاکھ جاتا ہے کیا مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کے علاوہ محالفین کے سپورٹر بھی سانی آشک کو دیکھنے آتے ہیں یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں مگر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے این جی کیفے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اے این جی کیفے کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نہیں آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ناظرین سانی آشک مسلم لیگ نون کی خوبصورت رکھنے سبائی اسمبلی ہیں تیگی کارکنوں کے دلوں کی جان دلوں کی دڑکن سانی آشک جنہیں ایک بار دیکھنے تو پھر دیکھتے ہی رہ جائیں ناظرین سانی آشک کو دیکھنے مسلم لیگ نون کے جلتر میں صرف مسلم لیگ نون کے لوگ ہی نہیں بلکہ جیالے بھی ان کو قریب سے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ جیالوں کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے حریف جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز بھی انہیں دیکھنے کا بے حد شوق رکھتے ہیں یہ وہ وائد خاتون کارکن ہیں جنہوں نے اپنی جماعت کے علاوہ مخالف جماعتوں کے لوگ بھی پسند کرتے ہیں ناظرین یہ بات پلکل حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کی لیڈر مریم نواز کی طرح سانی آشک کی اپنی بھی ریکارڈ فین فالونگ ہے سانی آشک نے بہت ہی کم عمری میں بہت ہی زیادہ اپنی فین فالونگ بنا لی ہے نہیں بلکہ ان کے معصوم چہرے اور ان کی ذہانت کی وجہ سے بنی ہے ناظرین آج ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں ان کا پورا نام سانی آشک جبی ہے جو کہ سیونٹین فروری نائنٹین نائنٹی تری کو محمد آشک کے گار لاہور میں پیدا ہوئیں جس لحاظ سے سانی آشک کی عمر دو ہزار تیس میں تقریباً تیس سال بنتی ہے سانی آشک کے والد کوئی بہت بڑے گار سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ یہ ایک میڈل کلاس لوگ تھے سانی آشک نے اپنی ابتدائی تعلیم مقامی سیٹی سکول لاہور سے ہی حاصل کی ہے اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے فارما ڈی کی ڈگری حاصل کی سانی آشک خود اتنی ذہین تھی کہ اپنی پڑھائی کے دوران ہی گھر میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی وہ اس قدر لائک تھی کہ انہیں بائیو میں بہت ہی زیارہ دلچسپی تھی انہوں نے انٹرمیڈیٹ میں بھی بائیو ہی رکھی اور کافی اچھے نمبر بھی حاصل کیے ساتھی پریکٹیکل میں زیبردست پرفارم کرتے ہوئے سب سے آگے رہیں یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران انہوں نے دو انٹرنیشنل آرٹیکل بھی لے کے مگر کسی وجہ سے انہیں پبلیشن ہی کیے گیا تھا مگر ان کی ذہانت کا اعتراف کر لیا گیا تھا انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور انہوں نے اس دوران وہاں پر پریکٹیکل لیب میں مختلف ٹیموں کی سربرائے کی وہ ریکارڈ مرتب کرنے میں بھی ادارے کی مدد کرتی رہی ہیں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایک فارما میسیر ڈی یعنی ڈاکٹر آف فارما کی دگری حاصل کی اور اس دوران ان کے والد ایک چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے انہوں نے اپنے والد کو کاروبار میں نئے آئیڈیاز کی مدد سے کافی مدد کی اور کاروبار کو جدید طرح پر استوار کرنے میں ان کی بہت زیادہ مدد کی ناظرین اس کے بعد ثانی عاشق نے سوشل میڈیا پر کام شروع کر لیا مارکیٹنگ کرنا وغیرہ اگر ناظرین آپ ایک بات سن کر حیران ہوں گے کہ ثانی عاشق پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کے لیے بھی کام کرتی رہی ہیں جی ناظرین کچھ حوالہ اور تاریخ سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ثانی عاشق فراغت تعلیم کے بعد جب سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کام سٹارٹ کیا تو اس وقت سوشل میڈیا کا رواج پاکستان میں بہت ہی کام تھا جو ہر ایک کی پوچھ میں نہ تھا تو انہیں تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے کام آفر کیا گیا جو انہوں نے قبول کر لیا اور پھر یہ تحریک انصاف کے لیے کام کرتی رہی تھی اس وقت پاکستان میں دو بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی تھی جن کا دھیان بلکل بھی سوشل میڈیا کی طرف نہ تھا دو ہزار چولہ میں تحریک انصاف نے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو بقاعدہ تنخواہ دینے کا اعلان کیا جس میں سانی آشک بھی شامل تھی پھر اس وقت مسلم لیگ کو بھی سوشل میڈیا کی پاور کا اندازہ ہو چکا تھا تو انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ بنا ڈالے اور سانی آشک کو مریم نواز خود اپروچ کرنے لگ پڑی جس پر سانی آشک نے پہلی بار انکار کر دیا مگر بار بار اپروچ کرنے پر سانی آشک کو ممبر سبائی اسمبلی سپیشل سیٹ کا لارچ دیا گیا اور وہ مسلم لیگ نون میں آ گئی اور ان کو مریم نواز کا پولیٹیکل اسسٹنٹ بنا دیا گیا اس کے بعد وہ مریم نواز کی اس ڈیوٹی پر اپنے فرائد سارے انجام دینے لگ پڑی اور وعدہ کے مطابق دو ہزار اٹھارہ میں ان کو پہلی بار ممبر سبائی اسمبلی منتخب کر لیا گیا اس طرح سانی آشک نے پاکستان کی بہت کم عمر شاہ صدان اور ممبر سبائی اسمبلی کا عزاز بھی اپنے نام کر لیا وہ ایک خوش اخلاق شخصیت کی حامل اور خواتین کی ترقی کا جذبہ بھی رکھتی ہیں سانی آشک شاید پہلی شخصیت ہیں جو لاہور کے مدواز طبقے سے منتخب ہوئیں یہ سچ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں پارلیمنٹ میں جانے کا موقع نہیں ملے گا پہلی یہ ہے کہ یہ نجوان لڑکی کوئی طاقت وار شخصیت نہیں ہے لیکن انہوں نے صرف پچیس سال کی عمر میں انتخبات میں حصہ لیا اور وہ پنجاب اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں وہ انیس فروری دو ہزار بیس کو ابو بکر کے ساتھ شادی کے بندن میں بند گئیں ان کی شادی کی تقریب لاہور میں ہوئی ان کی شادی میں مریم نواس بیت مسلم لگنون کے کئی رہنماء نے شرکت کی انہوں نے نکاح کے دن اپنے شور کے ساتھ سفید شلوار اور سنیری میچک کا لباس پینا تھا اس اقبالیہ کے دن انہوں نے روائیتی سرک لباس پینا اور شاندار لاغ رہے تھیں یہاں ہم نے ان کے شور کے ساتھ ان کی شادی کی کچھ تصویریں بھی آپ سے شیئر کی ہیں مگر ہم نے ان کے شور کے بارے میں کوئی معلومات شیئر نہیں کی جیسے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے یا وہ کیا کرتے ہیں یا ان کا تعلق کس فیملی سے ہیں اگر ان کی شور کے بارے میں بھی بائیوگرافی میں آپ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیں ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن ملتی رہے اب تک کے لئے اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ